موسیقی جو منزل کی شروعات کرتے ہیں وہ سفر کو پار کرتے ہیں بس ایک بار چلنے کا حوصلہ رکھئے اچھے انسانوں کا تو رستہ بھی انتظار کرتا ہے نمستے اوشو زنٹارو کے اس اپیسوڈ میں ہم بات کر رہے ہیں تا کارڈ آف ٹرابلنگ کی اور کارڈ آف ٹرابلنگ کو ہم کمپیر کر رہے ہیں ایٹ آف وانڈز کے ساتھ تو تھوڑا بہت ایٹ آف وانڈز کو پہلے سمجھیں گے وانڈز کی اوبزرویشن ہماری یہ رہی ہے کہ جب تک کی وانڈز فور تک جاتا ہے فور آف وانڈز تک تب تک چیزیں جو ہیں آلموسٹ جو ہے کنٹرولیبل ہیں وہ ٹھیک ہیں لیکن جیسے ہی وانڈ کی انرجی جو ہے چار سے اوپر ہونے لگ جاتی ہے وہاں پہ جو ہے کامپلیکیشنز ہونی شروع ہو جاتی ہیں وہاں پہ دکتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں انرجی میں جو ہے کنفیوزن اور کیاوس کریئٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور فور کے بعد صرف ایٹ آف وانڈز کے اندر ایک سٹیتی بنتی ہے کہ جہاں پہ جو ہے چیزیں تھوڑی پوزیٹیو ہیں اور ایٹ آف وانڈز کے اندر ایک ایسی سٹیتی بن رہی ہے کہ جہاں پہ آپ کو جو ہے آتیر ایک اوڑجا کہ ایک دم سے آپ کو بہت ساری اوڑجا جو ہے اکٹھے جو ہے آپ کو مل رہی ہے تو اوپر سے دکھنے میں بہت پوزیٹیو لگتا ہے لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب آتیر ایک اوڑجا جب آپ کو مل جاتی ہے تو آپ اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہوتے ہیں آپ کا جو من اور شریر جو ہوتا ہے اس کو جھیلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے اس لیے یوک جو ہے کہتا ہے کہ دھیرے دھیرے کر کے جو ہے آپ اپنے من اور شریر کو تیار کریے اس پرمانوحف کے لیے کہ تاکہ پرماتمہ جو ہے اتر سکے اگر پرماتمہ جو ہے ایک دم سے آپ کی بھیتر اتر جائے تو آپ کا من اور شریر جو ہے سہن نہیں کر پائے گا کچھ ایسے ہی سمجھئے ایک دس وارٹ کا بلک کے اندر جو ہے چار سل چالیس وارٹ کی بجلی اگر جو ہے چلی جائے تو آپ کو پتا ہے اس کا کیا حال ہوگا تو ایٹ او وارٹس آپ کو بتاتا ہے کہ ایک اوڑجا آپ کی طرف جو ہے ٹرائول کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کا آپ جس طرح سے بھی اوپیوک کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب ایک دم سے اوڑجا زیادہ آ جاتی ہے تو آپ اس کو استعمال نہیں کر باتے اور چھوٹ کھا جاتے ہیں جس کا ریزلٹ ہم نائن او وارٹس میں دیکھ سکتے ہیں تو زیادہ ہم اس کارڈ کو ٹرائولنگ کے ساتھ جوڑتے ہیں جس بات میں اتنی سچائی نہیں ہے کیونکہ ٹرائولنگ ایک چھوٹا سا اس میں آسپیکٹ دکھایا گیا ہے کہ جس میں اوڑجا ٹرائول کر رہی ہے جس میں آپ کی ٹرائولنگ کا نہیں شو کیا گیا ہے بٹ ماہ دیپ پدما نے ان کارڈز کو جو ہے اوشو زین ٹیارو کے ساتھ کمپیر کرنا تھا تو انہوں نے اوشو زین ٹیارو کا جو ہے ٹرائولنگ کارڈ جو ہے اس کارڈ کے ساتھ جوڑ دیا تو یہ چھوٹی سی ایک ایک ایکسپینیشن تھی ایٹ آف وارٹس کی اب ہم بات کرتے ہیں تکارڈ آف ٹرائولنگ کی کارڈ آف ٹرائولنگ کے پچھوڑنگ میں ہم دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹی سی فگر جو ہے پہاڑوں میں جو ہے ٹرائول کرتے ہی ہمیں نظر آ رہی ہے اور یہ وقتی اس جھنگ سے ٹرائول کر رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کی ڈیسٹینیشن کیا ہے کہ اس کی منزل کیا ہے اس کی منزل کوئی بھوشے میں نہیں ہے اس کی منزل جو ہے ابھی اور یہی ہے چلنے میں جس کو ہم کہیں کہ یاترہ ہی منزل ہے یہ وقتی سمجھتا ہے کہ منزل کچھ ایسی نہیں ہے جو کبھی آئے گی بھوشے میں یہ وقتی جو ہے منزل کو جو ہے انوہف کر سکتا ہے ابھی اور ایسی شن ایک بہت ایک چھوٹا سا اور ایک سندر سا میسج ہے اس کارٹ کے اندر کہ جو آپ کی جو نظر جو ہے جو بھوشے کی طرف لگی ہوئی ہے جس کے لئے آپ بھاگے جا رہے ہیں جس دیسٹینیشن کو جو ہے آپ پہنچنے ہی کوشش کر رہے ہیں اگر آپ رکھ کے کھڑے ہو کے تھوڑا دیکھیں گے جہاں پر بھی ہیں جیسے بھی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ منزل وہی کے وہی ہیں جس کو ہم کھوشتے ہیں جس منزل کی انتظار کرتے ہیں وہ منزل کچھ ایسی ہے جو ہمیں فلفلمنٹ دے دے جو ہمارے بھیتر جو ہے سکھ دے دے جو ہمیں ریلاکسیشن دے دے لیکن ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم دیسٹینیشن کو جو ہے بھوشے میں رکھتے ہیں ہم اپنے ساتھ اس طرح کی کنڈیشننگ لگا لیتے ہیں جیسے کی ایک بار ہی جو ہے میری لائف میں جو ہے یہ گھٹنا گھٹ جائے اس کے بعد میں ریلاکس ہو جاؤں گا اس کے بعد میری دیسٹینیشن آ جائے گی کہ ایک بار میری نوکلی لگ جائے تو میری دیسٹینیشن آ جائے گی کہ ایک بار میری شادی ہو جائے میری من پسند جو ہے میرا من پسند پارٹنر مجھے مل جائے تو میری دیسٹینیشن آ جائے گی لیکن آپ کا من کا جو سبحاؤ ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ وہ منزل ہمیشہ آگے کی طرف سرکاتا رہتا ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ کا من کہے کہ آپ کی منزل آگئی کیونکہ اگر من نے ایسا کہہ دیا تو من جو ہے اسی شن جو ہے مٹنا شروع ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا رکھ کر دیکھنے کی بات ہے ٹراؤلنگ کا یہ ارث نہیں ہے کہ آپ اندھو کی طرح منزل کو پانے چلتے پڑے ٹراؤلنگ کا یہ ارث ہے کہ آپ جو ہے دیکھ سکیں کہ آپ کا راستہ کیا ہے کہ آپ کھڑے کہاں ہیں کہ جس منزل کو میں ڈھونڈتا ہوں کیا میں نے اس شن میں جو ہے رکھ کے دیکھا ہے راستے کہاں ختم ہوتے ہیں زندگی کے سفر میں منزل تو وہاں ہے جہاں خواہشیں دھم جائیں تو اگر آپ دیکھ سکیں اگر آپ سمجھ سکیں کہ آپ کی خواہشیں آپ کے ڈیزائرز ہی جو ہے آپ کو جو ہے ٹراؤل کرنے پر مجبور کرتے ہیں کہ جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی جو منزل ہے وہ بھوشے میں ہے لیکن اگر آپ تھم سکیں رکھ سکیں دیکھ سکیں تو آپ کی جو منزل ہے وہ آپ کو اسی شن جو ہے گھٹنی شروع ہو جاتی ہے تب جو ہے آپ کو اپنی اصلی ٹراؤلنگ کا پتہ چلتا ہے تب وہ ٹراؤلنگ کچھ ایسی ہے کہ بہار کے سب کام جو ہے ویسے کے ویسے ہی چلتے رہتے ہیں لیکن بھیتر جو ہے ایک ٹھہراب آ جاتا ہے کہ بہار کی ٹراؤلنگ چل رہی ہے لیکن بھیتر جو ہے سب کچھ رکھ چکا ہے کہ اب اندر سے پہنچنے کا کوئی ڈیزائر نہیں رہ گیا کہ کہیں پہنچنا ہے اب ایک چیز یہ ریلائز ہو گئی ہے کہ اگر مجھے جو ہے سک چاہیے اگر مجھے شانتی چاہیے تو وہ مجھے اسی شن میں ملے گی وہ مجھے رکھ کے ملے گی اپنے بھیتر ملے گی اور وہ بہار کی ڈیسٹینیشن سے اس کا کوئی لے نظر کا نہیں ہے اور گروہ اوشو جو ہے اس بھیتر کی یادرہ کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کارٹ کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھیتر کی جو یادرہ ہے وہ کچھ ایسی ہے جس کا کوئی انتھ نہیں ہے جس میں آپ چلتے جائیں تو ایک شن ایسا آتا ہے کہ آپ ہی مٹ جاتے ہیں کہ چلنے والا جو ہے وہ ہی ختم ہو جاتا ہے کچھ ایسا کی نمک کا پتلا جو ہے وہ ساگر میں جو ہے ڈپکی لگانے گیا تو تھوڑی دیر میں ہی جو ہے وہ پانی کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک ہو گیا دیرے دیرے جو ہے آپ کھونا شروع ہو جاتے ہیں جو اہنکار نام کی جو چیز ہے جو آپ کا اہم ہے جو آپ ہے دیرے دیرے آپ دیکھیں گے وہ مٹنا شروع ہو جائے گا اور آپ کے ہونے میں جو ہے اس کی پریزنس پرماتما کی پریزنس جو ہے آنی شروع ہو جائے گی وہ ہے بات اصلی ٹرابلنگ کی تب جو ہے آپ کی اصلی یادرہ شروع ہوئی وہ یادرہ جو آپ باہر کرتے ہیں وہ یادرہ کچھ نہیں صرف آپ کو بھٹکاتی ہے صرف آپ کو illusion دیتی ہے ترشنہ دیتی ہے اور منزل کے لئے بھیلاتی ہے اور کبھی آپ نے پوچھا ہے کہ اگر آپ کو منزل مل جائے تو آپ کیا کریں گے نہیں سب کے سب جو ہے بس بھاگنے میں لگے ہوئے ہیں سب کے سب جو ہے بس منزل کو پانے میں لگے ہوئے ہیں لیکن منزل پانی کیوں ہے یہ جو ہے شاید کوئی بھی نہیں پوچھتا تو جب یادرہ جو ہے جب بھیتر کی طرف چب مڑتی ہے تو اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی اس کی صرف ایک direction ہوتی ہے خود کی طرف اور اس کے اندر ایک بہت گہری ایک understanding ہوتی ہے کہ اب جو ہے آپ منزل کو بھاڑ نہیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ اب آپ جو ہے اس منزل کو اپنے بھیتر انبھاو کر رہے ہیں اور جب آپ سچ میں چل رہے ہیں اس چلنے میں جو ہے اگر آپ پوری طرح سے complete ہیں تو کون پرواہ کرتا ہے منزل کی اس moment میں جو ہے اگر آپ پوری طرح سے complete ہو جاتے ہیں تو کس کو پرواہ رہے گی منزل کی منزل کے بارے میں سوچنا جو ہے صرف ایک من کے ساتھ جو ہے ایک attachment ہے من کے ساتھ جو ہے آپ attach ہو گئے ہیں من کے ساتھ جو ہے بہنا شروع کرتے ہیں آپ نے اس لئے یہ جو life کا جو flow ہے جو یہ جیون کا جو چھند ہے اس کے ساتھ جو ہے جب آپ بہنا شروع کرتے ہیں تب جو ہے آپ اصلی جو ہے ٹرابلنگ کے ساتھ جڑیں گے تب جو ہے آپ کی اصلی ٹرابلنگ شروع ہوئی اور اس ٹرابلنگ کے ساتھ جو ہے ایک گہرا ٹرسٹ ہے ایک گہرا ٹرسٹ لائف کے پرتی کی لائف نے مجھے سنبھال رکھا ہے کی لائف جو ہے میری take care کر رہی ہے کی لائف وہ مجھے سب کچھ دے رہی ہے جو میری ضرورت ہے کی جیون نے مجھے پوری طرح سے سنبھال رکھا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہار کے جو ہے کام دھندے جو ہیں بند کر دیں گے اور اپنی یہ آترا جو ہے وسبیتر کی طرف کریں گے بہار کے کام وغیرہ سب کچھ چلتے رہیں گے جیسا چل رہا ہے ویسا ہی چلتا رہے گا لیکن اب اس بہار کے پرتی جو ہے وہ جو ایک ایک کامپیٹیشن تھا ایک وہ جو اندر سے ایک سنگھرش تھا وہ جیسے جو تھا وہ شانت ہو جاتا ہے تو بہار کے کام چلتے رہتے ہیں اب آپ کی ارزہ بیتر کی طرف ٹراول کرنی شروع ہوتی ہے اور اس بیتر ٹراول کرتے کرتے آپ کو بیتر کی منزل نظر آنی شروع ہوتی ہے بیتر کی منزل کو آپ انبھاہف کرنا شروع کرتے ہیں تو اپنے بیتر کی یاطرہ شروع کیجئے پھر آپ کو منزل کی پروانی رہے گی پھر منزل کتنی دور ہے اس کی بھی پروانی رہے گی کیونکہ ہر شن آپ منزل کو کہ جو بھیتر کا جو رستہ ہے جو بھیتر کی جو منزل ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ آپ جو ہے اس میں روک سکتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ اڈاچ ہو سکتے ہیں بھیتر کا جب سکھ ملنا شروع ہوتا ہے تو آپ جو ہے اپنے بھیتر جو ہے شاید وہاں پہ روک جائے آپ کا من جو ہے بہت چالاک ہے اور آپ کا من جو ہے آپ کو وہیں روک سکتا ہے اس شن جو ہے گروہ بولتے ہیں کہ یہ بھی ایک چھوٹا سا ایک انوہف ہے اس کو انوہف کر لو اور آگے بڑھتا ایسے بہت سارے سندر سندر انوہف آئیں گے بہت سارے پڑاو آئیں گے اور آپ کو روکنے کا من ہوگا لیکن جب ہم بات کر رہے ہیں ٹرابلنگ کی تو ٹرابلنگ جو ہے تو ٹرابلنگ کا سچ یہی ہے کہ آپ کو روکنا نہیں ہے آپ کو چلتے جانا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے اب عشق کے انتہاں اور بھی ہے تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں یہاں سیکڑو کاروان اور بھی ہے کنات نہ کر آلم اے رنگ عبو پور چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں اگر کھو گیا ہے ایک نشے من تو کیا گم مقامت اے آہ اوہ فگاں اور بھی ہیں تو شائی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں اسی روز اور سب میں اُلج کے نہ رہ جا کی تیرے زمان اوہ مکاں اور بھی ہیں گئے دن کی تنہا تھا میں انجمن میں یہاں اب میرے رازدہ اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتہاں اور بھی ہیں تو جب آپ بھیتر کی یادرہ شروع کرتے ہیں تو اس کی شروعات تو ہے کوئی اس کا انتھ نہیں ہے جس کو بدھ بولتے ہیں چرے ویتی چرے ویتی کہ چلتے جانا ہے چلتے جانا ہے اور بھیتر کی یادرہ ہی جو ہے پرم سکتے ہیں بھیتر کی یادرہ میں چلنا ہی جو ہے مندل کو انبھاک کرنا ہے ایک زین ماسٹر کی کہانی ہے وہ مرتیو شیعہ پہ تھے اور ان کے سارے ششے جو تھے ان کے آس پاس اکٹھے ہو رکھے تھے تو ششیوں نے جو ہے اکٹھے ہو کے جو ہے ان سے آخری وار بنتی کی اور انہوں نے بولا کہ گروہ جی آپ جا رہے ہیں تو اب آپ کے بعد جو ہے بہت لوگ جو ہے آپ کے بارے میں پوچھیں گے لوگ اور وہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کی جو ہے teaching's کا جو ہے essence کیا ہے کہ آپ کا message کیا ہے تو اگر ہو سکے تو ہمیں جو ہے ایک لائن میں سمجھا دیں ایک لائن میں بتا دیں تاکہ جو ہے ہم اس کو سجولیں تاکہ ہم اس کو جو ہے سنبھال کے رکھ لیں تاکہ ہم اس کو جو ہے لوگوں سے بانٹ سکیں گروہ رنزائی جو ہے مر رہے تھے اور یہ بات سن کے جو ہے انہوں نے اپنی آنکھ کھولی اور وہ زور کے دھاڑے ایک چیک ایک بہت بڑی شاؤٹ ایک بہت بڑی چیک جو ہے ان کے موہ سے نکلی کوئی یقین نہیں کر پایا اس مرتوے آدمی سے اتنی بہنکر چیک اندر سے کیسے نکل آئی اور پھر گروہ رنزائی نے کہا یہی this is it this is my message message کیا ہے be alive be present be in this moment کہ اس یاترہ کا کوئی انت نہیں ہے اس یاترہ میں جو ہے بس ہونا ہے ہوتے جانا ہے گتے گتے پار گتے پارسم گتے بودی سوا تو آج کا اس ویڈیو کا انت میں یہی کرتا ہوں thank you so much ووچھے نمستے موسیقی 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 موسیقی